اسلام علیکم جی سوشل اپ ڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ میں ہے عمران خان نے بقاعدہ طور پر لونگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی جمعہ کے روز گیارہ وجہ لیورٹی مارکٹ سے لونگ مارچ کا آگاز ہو جائے گا اور اس لونگ مارچ کو وہ خود لیٹ کریں گے انہوں نے جی بلاول بھٹو کو ہائلائٹ کرتے ہوئے کہا ہے جی اسلام آباد میں کام پہ ٹانگ رہی ہیں اسلام آباد میں ایکسٹرا پولیس سندھ سے پولیس کا آرینجمنٹ کیا جا رہا ہے پولیس بل جا رہی ہے جس کا مقصد کیا ہے وہ نہیں جانتے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جی ہم نے کبھی آپ لوگوں کو اس طرح کے احتجاج اور لونگ مارچ سے نہیں روکا ہم نے کبھی ایکسٹرا پولیس نہیں بلائی تو یہ ایکسٹرا پولیس بلانے کا کیا مقصد ہے آپ کو کس بات کا ڈر ہے کیا وہاں پہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ عوام آجے گیا کوئی اس بات کا ڈر ہے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے کہا کہ جی ان کا اپولیٹکس میں چھبیس سال کا ایکسپریئنس ہے اور اس چھبیس سال کے ایکسپریئنس میں انہوں نے ہمیشہ پورا منحتجاج کی ہے ان کے جتنے بھی جلسے ہوئے وہ ہمیشہ فیملی اورینٹیڈ رہے اور انہوں نے اوپن چیلنج بھی دیا ہے پی ایملین کو انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ایملین پنجاب میں کسی بھی جگہ پہ ان سے جیت کر دکھا دے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ان کا اگلا ٹور جو ہوگا وہ سندھ کا ہوگا عمران خان نے اس لونگ مارچ کا مقصد بھی بتایا انہوں نے کہا کہ جی ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ملک میں فس ساتھ ڈالنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ عوام کو ملا سکے اپنے ساتھ اور ساتھی ساتھ وہ عوام میں یہ بیداری پیدا کرسکے یہ وینس پیدا کرسکے کہ ان کے حق میں کون سا لیڈر ہے بہتر اور کون سا نہیں عوام اپنے فیصلے خود کرسکے اور اپنا لیڈر خود چوز کرسکے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر اسلام آباد میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے ذم مدار عمران خان نہیں ہوں گے بلکہ وہ لوگ ہوں گے جو ان کو لونگ مارچ کرنے سے روکیں گے انہوں نے کہا جی کہ ملتان میں ایمپیز کو آنون نمبر سے کالز آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آپ احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے اگر بنیں گے تو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے عمران خان نے کہا کہ لونگ مارچ میں حجوم دیکھنے والا ہوگا اور جو لوگ ان کو دوبانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو پتا جا جائے گا کہ عوام کس کیس ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ مجھے دوبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا میرے پاس ایک بیگ ہوتا ہے جو ہمیشہ تیار ہوتا ہے کہ کبھی گرفتاری کے آرڈرز آتے بھی ہیں تو میں اس چیز سے نہیں ڈرتا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ کھڑے رہو انہوں نے کہا کہ جی میں پاکستان کی ان طاقتوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو بھی کرتا ہوں ہمیشہ اپنی حدود میں رہ کے کرتا ہوں قانون میں رہ کے کرتا ہوں ابھی چند دن پہلے ہمیں لگ رہا تھ کہ جی نہ جانے ملک کے کیا حالات ہو جائیں گے عمران خان کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں کیا ان کو جیل ہو جائے گی کیا ہوگا لیکن عمران خان نے لونگ مارچ کا ڈیسیجن لے لیا ہے جمعے کے روز گیارہ بجے لیبرٹی سے وہ لونگ مارچ کا بقاعدہ آغاز کر دیں گے کیا صورتحال ہوگی ملک کی کیا ہوگا مزید وہ جانیں گے آگے آنے والی ویڈیوز میں تب تک کے لیے دیکھتے رہیے سوشل اپ ڈیٹس اپنی ہوسٹ مہر کو دیجئے جازت ملک کے لیے دیکھتے رہیے سوشل اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس اپ